بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے لیکن آئی ہوں رنگ گورا کرنے کے لئے ڈرنک برانے کا طریقہ آج کل دیکھا یہ ہے کلر ساف کرنے کے لئے رنگ گورا کرنے کے لئے لوگ ڈیفرنٹ قسم کی کریمز مارکیپ میں ملتی ہیں وہ یوز کرتی ہیں گررز یا بوائز جو بھی کرتے ہیں ان کریم کا وقتی طور پر تو ریزلٹ آپ کو بہت اچھا ملتا ہے چہرہ بہت پیارا ہو جاتا ہے لیکن جیسے ہی آپ اس کو لگا رہا چھوڑتے ہیں آپ کا فیس پہلے سے زیادہ خراب ہو جاتا ہے پیمپرز بن جاتے ہیں چھائیں بن جاتی ہیں ڈیفرنٹ قسم کی الرجی ہو جاتی ہے تو یہ چہرہ کو پہلے بھی صرف زیادہ خراب کر دیتی ہیں تو آپ کو اس مسئلے کے لئے میں آپ کے لئے بہت اچھا ڈرنک لے کر آئی ہوں آپ یہ ایک دیسی ٹوٹکا ہے آپ اس کو ٹرائے کریں گے اس سے نہ صرف آپ کا کلر فیر ہوگا بلکہ آپ کی فل باڈی کا کلر فیر ہوگا فیس کے علاوہ فل باڈی بھی آپ کے اثر کرے گا یہ بہت اچھا ٹوٹکا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا چلی چلتے ہیں اپنے ٹوٹکے کی طرف آپ نے شیطوت میں نے دس سے بارہ عدد پیچھے ہوئے شیطوت آپ پیچھ لیں ان کو اگر آپ کے پاس پیچھے ہوئے نہیں خود اس کو پیچھ سکتے ہیں بارہ عدد اس کے بعد آپ اچھوائن ایک بٹا دو چائے کا چمچ آپ نے لینا ہے لیکن اس کو بھی آپ نے پیچھ لینا ہے نیمو ایک عدد اس کا جو آپ جوس نکال لیں ٹھیک ہے اس کے بعد اپنے شہد حسب زائقہ لینا ہے شہد آپ اپنے حساب سے جتنا آپ چاہتی ہیں آپ اس میں ایڈ کر سکتی ہیں آپ کو میٹھا چاہیے کتنا میٹھا چاہیے مطلب کس طرح کا ٹیسٹ چاہیے وہ آپ اپنے حساب سے اپنے ذائقہ یا ٹیسٹ کے حساب سے آپ ایڈ کر سکتی ہیں آپ نے ان تمام چیزوں کے لے کر مکس کر لینا ہے اچھے سے آپ نے ایک گلاس لے رہا ہے پانی کا اس پانی میں آپ نے ان تمام چیزوں کو مکس کرنا ہے تھڑا پانی یہ جس طرح آپ کو پرسند ہو ان سب کوچھی طرح سے اس کے اندر آپ نے مکس کر لینا ہے اور اس میں شہد اپنے حساب کے حساب اپنے حساب سے آپ نے ڈال لینا ہے اور آپ نے روزانہ اس کا ایک گلاس پینا ہے ڈیلی آپ اس کا ایک گلاس پییں گے تو اس کے آپ کو بہت اچھے نتائج ملنے والے ہیں اس سے آپ کا کلر بہت زیادہ پیر ہو جائے گا فل باڈی کلر پیر ہوگا اور آپ کو نتائج اچھے ملیں گے دیسی ٹوٹکا ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے دیسی چیزوں کے تو آپ ان کو ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو بہت اچھا ریزرٹ ملے گا اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آئی اور آپ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا شکریہ اللہ حافظ